پیش خدمت ہے اس ہفتے حالی جناب پردیپ نفاڑکر کا مراتھی لوگ گیتوں پر مبنی کولم جو انقلاب میں شائع ہوا ہے انوان ہے اس عاشقانہ گیت کا انداز فلمی مگر گلوکاری اور موسیقی لا جواب ہے مراتھی کے مشہور لوگ گیتوں کے اردور تجزمے کی ساتمی قسط میں عاشب حسلے اور حیمند کمار کی گلوکاری اور پنڈیت دینات منگیشکر کی موسیقی سے سجایا یہ گیت ملاحظہ کریں فلمی گیتوں میں دوگانہ یا ڈوڈ کی اہمیت سے سب واقف ہے اکثر دوگانوں میں شوخی اور شرارت سے گیت کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے آج اس کولم کے لیے ہم نے ایسا ہی ایک گیت منتقب کیا ہے جس کے گلوکاروں میں دو نہایت معروف اور مستند نام ہیں عاشب حسلے اور حیمند کمار یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ حیمند کمار نے جتنے بھی مراتھی گانے گائے ہیں ان میں سے زیادہ تر کوڑی گیت یعنی ملاحوں کے گیت ہیں زیر نظر گیت ڈویٹ ہونے کے باوجود ایک طرح سے مختلف ہے کیونکہ اس گانے کے پہلے دو مصرے شانتہ شیڑ کے جن کار گانا می ڈولکرے ڈولکرے اسی کولم میں شائع ہو چکا ہے نے لکھے تھے جبکہ باقی پورا گانا صدیر موگے کے زور قلم کا نتیجہ ہے واضح رہے کہ صدیر موگے مراتھی فلموں کے قد داور اداکار شرکان موگے کے چھوٹے بھائی ہیں منچلی، کالچکر، راستہ روکو، ایک کرانتیویر، واسودیو بلونت پھڑکے جیسی فلموں میں شرکان موگے نے اپنی اداکاری کا جادو جگایا تھا جہاں تک صدیر موگے کا تعلق ہے اس میں شک نہیں کہ وہ بہترین شاعر تھے انہوں نے نانا پاٹیکر کی ہندی فلم ستردھار کے لیے بھی محسطے دی تھی صدیر موگے کی پیدائش فروری 1949 کی ہے جبکہ ان کا انتقال 2014 میں ہوا مراتھی فلموں کے لیے صدیر جی نے کئی گانے لکھے جو سپر ہٹ رہے اب ہم جو گیت سننے جا رہے ہیں اس کی موسیقی پنڈی تھردے نات منگشکر نے دی ہے فلم کا نام ہے ہاں کھیڑ ساولینسا یہ کھیل پرچھائیوں کا یہ گیت پردے پر ڈاکٹر کاشی نات گھانے کر اور آشا کارے پر فلمائیا گیا ہے ملاحظہ کیجئے گیت اور اس کا ترجمہ ہیرو کہتا ہے گومو سنگتین ماجہ تو یہشی لکھائے گومو سنگتین ماجہ تو یہشی لکھائے ماجہ پیرتی چی رانی تو ہوشی لکھائیں اس فلم میں جو ہیروائن ہے اس کا نام گومو ہے ماہیگیرو میں لڑکی کا نام اسی طرح کا ہوتا ہے ہیرو کہہ رہا ہے گومو تم میری ہمسفر بنوگی میری محبت کی رانی بنوگی ہیروائن کہتی ہے نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی میں تمہارے پیار کی رانی نہیں بنوگی ہیرو کہتا ہے گتوزہ ٹپور ڈول جس کولیچ جال گتوزہ ٹپور ڈول جس کولیچ جال ماہ کالی جبھول تیچ ماشو لی جال ماہ پیرتی چا سٹلائی توفان وارا 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 تمہاری یہ جو بڑی بڑی آنکھیں ہیں وہ مجھے ہمارے ماہیگیروں کے جال کی یاد دلاتی ہے میرے کلیجے میرا دل تو بھولا بھالا ہے ان آنکھوں کے جال میں پھنس کر مچھلی کی طرح ہو گیا ہے میرے پیار کی ہوا بڑے زور و شور سے بہ رہی ہے یہاں شاعر نے بھول لفظ کا استعمال کیا ہے جبکہ کچھ جگہوں پر گھول کا لفظ بھی ملتا ہے بھول کے مانی بھولے بھالے کے ہیں جو گانے کے مانی سے زیادہ قریب تر ہیں ہیروین کہتی ہے اپنا روح مجھے نہ دکھاؤ تم دل لوٹنے والے چور ہو یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ تمہاری آنکھوں کے اس جادو میں میں پھسنے والی نہیں ہوں نکلو یہاں سے ہیرو کہتا ہے گومو تم میری ہم سفر بنو گی ہیروین کہتی ہے رماجہ روپا چا آئینا تجھے جیوہ چی دائینا میرے رانا چی مینہ تجھے شکاری بانا کھوڑا پاردیگ جاڑیا مدی آلا 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 میرے حسن کا آئینا تمہارے دل کو گھائل کر رہا ہے میں تو جنگل کی چڑیا ہوں میں نہ ہوں تمہارا مزاج جو شکاری ہے کیسے یہ بھولا پاگل شکاری میرے جال میں پھنس گیا ہے ہیرو کہتا ہے تمہیں میں چاندی کی نتھنی پہنا دوں گا تمہیں بھرے بازار میں سب کے سامنے سے لے کر جاؤں گا تمہاری بارات لا کر بڑے دھوم دھام سے گھر لاؤں گا ہیروین کہتی ہے تمہاری اس جادوگری میں میں پھنسنے والی نہیں ہوں تمہارے جال میں آنے والی نہیں گوم سنگتین آر سنگتین تمہاری اس جادوگری میں پھنسنے والی نہیں ہوں